اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہندوستان کے لیے آج پردان منطری نریدر موڈی نے سبھی راجیوں کے مکہ منطریوں کے ساتھ بیٹھا کی اور بتایا جا رہا ہے کہ لوکڈاؤن کو بڑھانے کی تیاری پورے طریقے سے تیز ہو چکی ہے اسے پہلے پردان منطری نریدر موڈی نے سبھی راجیوں کے مکہ منطریوں سے کہا تھا کہ وہ 24 گھنٹے سہیوں کے لیے اپلپد ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اب لوکڈاؤن 14 اپریل سے بڑھانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں دو ہفتے تک لوکڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے ڈلی کے مکہ منطری اروند کیجریوال نے بھی ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ سے کچھ ہی منٹ پہلے اروند کیجریوال نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے یعنی کی اروند کیجریوال کا کہنا یہ ہے کہ پردان منطری نے بلکل صحیح فیصلہ لیا ہے لوکڈاؤن کو بڑھانے کا بھارت کی جو فیلال دشاہ وہ بہتر ہے شاید یہی وجہ ہے کہ لوکڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے کیجریوال کے ٹویٹ سے یہ بات صاف ہے کہ فیلال بھارت سرکار اب لوکڈاؤن بڑھانے کی تیاری کر چکی ہے حالکہ بتایا جا رہا ہے کہ چودہ دنوں کا اور لوکڈاؤن بڑھایا جا سکتا ہے بتا یہ بھی جا رہا ہے کہ تیس اپریل تک بھی اس لوکڈاؤن کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن دیکھ رہا ہوگا کہ کرونا کے معاملے کتنے کم ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے پردان منطری نریندر موڈی نے جب 21 دن کے لوکڈاؤن کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیش کو بچانا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ لوکڈاؤن کا کڑا فیصلہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش واسی میری بھابنا کو سمجھیں گے اور مجھے ماف کر دیں گے لیکن ایک بار پھر اب لوکڈاؤن کو بڑھانے کا بھارت سرکار فیصلہ کر رہی ہے 11 میں سے قریب 10 مکھے منطریوں نے یہاں پر لوکڈاؤن کو بڑھانے کا سجھاپ دیا تھا پردان منطری نریندر موڈی کو بتائے بھی جا رہا ہے کہ آج رات 8 بجے پی ایم نریندر موڈی دیش کو ایک بار پھر سمجھت کر سکتے ہیں دیش کو کرونا سے لیٹسٹ اپڈیٹ سے وہ افکت کرائیں گے اور اس کے بعد لوکڈاؤن بڑھانے کا ایک بڑا فیصلہ دیش کو سنائیں گے ANP Newsroom کیلے پو